یقینی طور پر کل جو ہے اسامہ ساتھی میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ارشن ندیم کا تیارہ ہے وہ پاکستان کی حدود میں پہنچکا ہے اسلام آباد کی ایون حدود میں داخل ہو چکا ہے یہ اینیمیشن ہے جو اس وقت ہماری ٹیل وی این سکرین پر چل رہی ہے جو ارشن ندیم کا تیارہ ہے جس نے استمبول سے پرباز اڑان بھری ہے وہ پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکا ہے اس وقت اینیمیشن ہماری سکرین پر چل رہی ہے اور کچھ ہی دیر میں یعنی کہ ایک بجے تک لاہور ائرپورٹ پر ان کا تیارہ لینڈ کرے گا اینیمیٹڈ ویڈیو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اپنی ٹیل وی این سکرین پر اور پنجاب کی حدود میں ان کا تیارہ جس نے استمبول سے پرواز اڑان بھری ہے وہ پہنچ گیا ہے پاکستان پنجاب کی حدود میں اور کچھ ہی دیر میں ہم یہ وٹنس کریں گے کہ جو لاہور کا ائرپورٹ ہے اس پر بھی یہ تیارہ پہنچ جائے گا اور پھر ارشن ندیم کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا اور اس تمام تر استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور یہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد بھی موجود ہے اسامہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں اچھا اسامہ یہ بتائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ارشن ندیم یہاں پر سٹیک کریں گے یا نہیں کیونکہ جب یہ تقریب مکمل ہوگی اس کے بعد اس کے گھر والے اور ارشن ندیم مل کر یہ فیصلہ کریں گے اسامہ آپ سن با رہے ہیں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ وہ یہاں قیام کریں گے یا نہیں البتہ ان کے والدین اور گھر والوں بھی یہی خواہش ہے کہ ان کو ساتھ لے کر میاں چلنو جائے جائے لیکن جو پاکستانی باقی سپورٹ کے ادارے ہیں یا گورمنٹ ہیں ان کی یہی خواہش ہے کہ وہ یہاں لاہور میں قیام کریں ان کے لیے مزید تقریبات کا نقاط کیا جائے گا کل ان کے لیے مزید ایونس بھی منقض کیا جائے گے اس حوالے سے ابھی جب وہ یہاں پر لاہور پہنچیں گے تو اس کے بعد مزید اگلی اس حوالے سے تیاریاں کی جائے گی اس وقت میں اپنے ناظرین کو بتا دا چلوں کہ ارشد ندیم کے والد جو ہیں وہ بھی لاہور ائرکورٹ پر پہنچ چکے ہیں ان کے باقی اہل خانہ ان کے بھائی ان کے ساتھ ہیں یہاں پر جو ہیں ارشد ندیم کے والد یہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کا شائکین کی جانب سے ان کو شاندار استقبال کیا جا رہا ہے ان کو مل رہے ہیں لوگ لیکن تھوڑی دیر بعد جو ہیں وہ ارشد ندیم خود بھی سکریباً ایک بدل جا ہے وہ ان کا تیارہ لاہور ائرکورٹ پر لینڈ کرے گا اس حوالے سے تمام تیاریاں مکمل ہو چکے ہیں حتمی مراحل میں شائکین کی بڑی